بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آئی ٹی سریز ٹیوری چینل اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی پی او یعنی سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کی آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کمپیوٹر سسٹم کا ایک بنیادی کمپنٹ ہے اسے پروسیسر بھی کہا جاتا ہے یہ کمپیوٹر کا سب سے اہم حصہ ہے اور کمپیوٹر کے دماغ کی حیثیت رکھتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے بغیر کوئی کمپیوٹر کام نہیں کر سکتا ہر کمپیوٹر میں کم از کم ایک سی پی او ہونا ضروری ہے سی پی او سسٹم یونٹ کے اندر مدربورٹ پر لگا ہوتا ہے یہ کمپیوٹر میں ہونے والے مختلف فنکشنز کو دی گئی ہدایات کے مطابق پرفارم کرتا ہے یہ اریتمیٹک اور لوجیکل فنکشنز پرفارم کر سکتا ہے مثلا جمع اور تفریق کرنا وغیرہ یہ کمپیوٹر کے مختلف کمپوننٹس کی ورکنگ کو کنٹرول کرتا ہے اس وقت مارکٹ میں انٹل اور ایم ڈی کے پروسیسرز ڈومینیٹ کر رہے ہیں پروسیسرز کی سپیڈ ہرٹس میں مابی جاتی ہے ہرٹس سے مراد ایک سیکنڈ میں مکمل کیے جانے والے مشین سائیکلز ہیں موجودہ کمپیوٹرز کی رفتار گیگا ہرٹس یا بلین مشین سائیکلز پر سیکنڈ میں میر کی جاتی ہے چنانچہ 3.8 گیگا ہرٹس پروسیسر 3.8 بلین مشین سائیکلز پر سیکنڈ پر فارم کرتا ہے اور آئیے اب بات کرتے ہیں ملٹی کور پروسیسرز کی اگر دو یا دو سے زائد پروسیسرز کو ایک سنگل چپ میں اکٹھا کر دیا جائے تو ایسے پروسیسر کو ملٹی کور پروسیسر کہتے ہیں ایسا کرنے سے پروسیسنگ سپیڈ بڑھ جاتی ہے سنگل کور کے علاوہ اب تک 2 کور 4 کور حتیٰ کے 10 کور پروسیسرز ڈیزائن کیے جا چکے ہیں جنہیں بلترتیب دیول کور کواڈ کور اور 10 کور پروسیسرز کہا جاتا ہے اور آئیے اب بات کرتے ہیں سی پیو کے مختلف حصوں کی سی پیو کے تین بنیادی حصے ہیں اریتمیٹک اینڈ لوجیکل یونٹ کنٹرول یونٹ اور ریجسٹر سب سے پہلے بات کرتے ہیں اریتمیٹکل اینڈ لوجیکل یونٹ کی جسے اردو میں حسابی اور منطقی یونٹ کہا جاتا ہے حسابی اور منطقی یونٹ سی پیو کا وہ حصہ ہے جہاں حسابی اور منطقی کام سر انجام دیے جاتے ہیں ہدایات پر عمل اسی حصے میں ہوتا ہے اور یہ حصہ دو مزید چھوٹے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ان میں سے ایک حصے کو حسابی یعنی اریتمیٹک یونٹ کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو لوجیکل یعنی منطقی یونٹ کہا جاتا ہے حسابی یونٹ تمام Lookingian عوامل سر انجام دیتا ہے جیسے کہ جمع تفریق زرب اور تقسیم وغیرہ جبکہ منطقی یونٹ میں تمام لوجیکل کام سر انجام دی جاتے ہیں لوجیکل کام ایسے کام ہوتے ہیں جن میں ویلیوز یا آلفابیٹس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے اور اس موازنے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے کمپیوٹر اس موازنے کے نتیجے کی بنیاد پر کوئی کام سر انجام دے سکتا ہے یہ کمپیوٹر کی ایک اہم صلاحیت ہے منطقی وامل میں مختلف شرائط کو چیک کیا جاتا ہے مثلا برابری کی شرط کم کی شرط وغیرہ یہ دو ویلیوز کا موازنہ کرتا ہے اور جواب درست یا غلط کی صورت میں فراہم کرتا ہے سی پیو کا دوسرا حصہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے کنٹرول یونٹ سینٹر پروسیسنگ یونٹ کا ایک اہم حصہ ہے یہ کمپیوٹر سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے سکنل دیتا ہے یہ کمپیوٹر میں ہونے والی مختلف ایکٹیویٹیز کی نگرانی بھی کرتا ہے اور مختلف کمپوننٹس کے کاموں کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کے درمیان ربط قائم کرتا ہے یہ خود اریتمیٹک فنکشن پرفارم نہیں کرتا بلکہ دوسرے حصوں کو ادائیات پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے یہ اریتمیٹک اور لوجیکل یونٹ میمری اور دیگر حصوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے کنٹرول یونٹ کلوک پلس بھی فرام کرتا ہے کلوک پلس کمپیوٹر میں ہونے والے تمام عوامل کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے سی پیو کا تیسرا حصہ ریجسٹرز پر مشتمل ہوتا ہے ریجسٹرز پروسیسرز میں موجود تیز رفتار میمری ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ریجسٹرز ڈیٹا کو آرزی طور پر محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں پروسیسنگ کے دوران جوابات کو بھی ریجسٹرز میں محفوظ کیا جاتا ہے پروسیسرز میں کئی قسم کے ریجسٹرز موجود ہوتے ہیں اور ہر ریجسٹرز کا کام مختلف ہوتا ہے